پر بات کرنے کے لیے ترجمان الیکشن کمیشن حارون شنباری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں بہت شکریہ شنباری صاحب بتائیے گا قبر دلچات صاحب کی رائے یہ ہے کہ قانون کی سریحن خلاف فرضی ہے الیکشن سکیجول آیا ہی شیڈیول آیا نہیں تو یہ پابندیاں ابھی نہیں لگائی جا سکتے جی بہت شکریہ میں جنس کو سن رہا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ تین چار چیزیں میں کلیر کر دوں کیونکہ الیکشن کمیشن لا ضرور ہے اور اس کو سمجھنا ہے میں اس کو بالکل سنپلیفائی کرتا ہوں اپنے ویورز کے لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کانسٹیٹوشنل یعین کے آٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صاف شفاف انتخابات کرائیں اور اس کے لیے کمیشن الیکشن کمیشن جو بھی سمجھتا ہے وہ اگزامات لے ایک اس کے بعد الیکشن ایک 2017 میں آرٹیکل ہے ایک سب سیکشن 3 اس کے اندر بھی یہی جو ہیں اس کو دورایا گیا ہے کہ یہ جو ہیں اس کے پاس قانون موجود ہیں نمبر 3 یہ افتیارات ہمیں اس طرح بھی ملتے ہیں کہ سپرین کورٹ کا ایک بہت مشہور کیس تب ورکر پارٹی یہ دو آزار وارہ میں جس میں سپرین کورٹ میں یہ آرڈر کیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہیں وہ شفاف انتخابات کے لیے پری ایمٹیو میجر بھی لے سکتا ہے جن کو قبل از وقت کہا جاتا ہے پری ایمٹیو میجر بھی کیونکہ سفاف انتخابات ہی الیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے اور اس میں ہم یہ جو پابندی لگائی ہے یہ ہم نے بالکل ان تینوں جو میں نے آپ کو امپورٹن کانسٹیوشن اور سپرین کورٹ کا آپ کو ریکارڈ دیا ہے تو یہ اس کے مطابق یہ ہماری کوئی قبل وہ نہیں ہے جس طرح کمر دلشاہ صاحب نے کہا وہ کمر دلشاہ صاحب کا مسئلہ یہ ہے میں ذرا ان کے کمنٹ کر چکے کیونکہ وہ پروگرام میں کمنٹ کر چکے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں میں بھی 21 سال کے سرویس کر رہا ہوں تو ان کے اندر بھی کام کر چکا ہوں اور یہاں بھی یہ جو نیا کمیشن ہے جس طرح سردار محمد رضا کے اندر تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کمر دلشاہ صاحب جب خود چکری تھے تو سمجھتے نہیں تھے کانون کو پھر انہوں نے کوئی جو یہ پاورز ہیں یہ پہلے بھی تھی الیکشن کمیشن کے پاس ان کو اس زمانے میں بھی اور یہ پاورز فسٹ ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 2013 کے الیکشن میں ہم نے پہلے بھی دو ماہ پہلے پابندی لگائی تھی الیکشن شیڈول سے پہلے برکیوں پہ تو یہ پہلے تو اپنی نالج اچھی کریں بہتر کریں جب کسی پروگرام میں جائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کانون نے خود نہیں کیا اور الیکشن کمیشن کی رٹ اس وقت ان کے دور میں اسٹیبلش نہ ہو سکی وہی کانون وہی آئیں اب بھی موجود ہے اور اب ماشاءاللہ الیکشن کمیشن کی رٹ آپ دیکھا ہے کہ ہم جگہ جگہ اسٹیبلش کر رہا رہے ہیں جس میں کوئی تجہوزات نہیں کر رہے ہیں بلکہ جو ہمارا حق تھا کانسٹوشنلی اور سپریم کورڈ کی آگر کے تحت یہ ایکشن ہم نے اس لیے لیا ہے اور اسے آئینی حق تھا جو آپ استعمال کر رہے ہیں یہ گنجائش پہلے بھی آئینوں قانون میں موجود تھی جو انہوں نے نہیں استعمال کی تو ان تک جو میسج ہے آپ کا وہ تو پہنچ گیا لیکن لاسلی یہ بتا دیں مختصرا کہ عدالت میں یہ معاملہ ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ اپیل دائر کر چکی ہے خیبر پختونخواہ حکومت بھی درخواست دائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو اب اس میں کیا موقف اپنائیں گے جی دلکل دیکھیں یہاں پہ کامر دلشایت کی اہلیت داہر ہوتی ہے ایم سوری اس کے دن میں اوڈ احتمال کر رہا ہوں لیکن یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ جب اتنا اہم ایشو سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو ایک تو سب جو جس ہو جاتا ہے ایک تو سب جو جس ان کو بولنا ہی نہیں چاہیئے اگر وہ سمجھتے ہیں ایک تو سب جو جس ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں جب ہم نے اوپینین دیا ہے تو سپریم کورٹ تو اس کو سٹ ایسیڈ ہی کر سکتا تھا فورا نہیں لیکن سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا یہ موقف یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کارسٹیٹوشنل اور سپریم کورٹ کی اور یہ صاف شفاف انتخابات کے لیے جو ہماری ریٹ ہے یہ تو سپریم کورٹ نے بھی اس کو ریفتا دیا میں بہت شکریہ آپ کا حارون شنواری سپورکسپرسن الیکشن کمیشن اف پاکستان ہمارے ساتھ پہنچو تھے